نادان کو اس بات کا بلکل نہیں پتا وَتُو عزُّ منتشا وَتُو زِلُّ منتشا وَتُو عزُّ منتشا ویڈیو اور اس کے بعد تقریباً تقریباً میں نے مہینہ دو مہینہ شاید ہوا ہوگاً زیادہ زیادہ چیک کیا تھا یوٹیوب پہ ماشاللہ ان کے کافی فالورز ہو گئے تھے ٹھیک ہے تو ان کی وہ ویڈیو بھی ٹک ٹاک پہ وائرل ہوئی تھی اور ماشاللہ سے بہت اچھے کام بھی کر رہے ہیں اب یہ جو حمید ہے حسن حمید حسن حمید جو ہے یہ ماشاللہ سے اچھا کام کر رہے ہیں آپ پوچھتے ہیں بھائی کس طرح سے ان کا چینل گروہ ہوا تو میں آپ کو ایک شور سی چیز بتا دیتا ہوں پاکستان ہو گیا انڈیا ہو گیا بنگلہ دیش ہو گیا جتنے ایشین ملک ہیں ٹھیک ہے یہاں پر ایموشنل کانٹینٹ جو ہے اس کو بہت سپورٹ ملتی ہے اب اس کا مطلب کیا ہے آپ نے ایک انڈین یوٹیوبر اگر دیکھا ہو اگر آپ یوٹیوب سے لیٹیو ریوز دیکھتے ہیں منوش دے ان کی سٹوری کیا ہے ان کی سٹوری بھی یہی ہے کہ یہ ایک بہت غریب گرانے سے تھے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے میند کی اور یوٹیوب سے امیر ہو گئے ٹھیک ہے اسی طرح سیم سٹوری ہے حماد کی ٹھیک ہے اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے بھی حسن حمید کی انہوں نے کیا کیا انہوں نے بھی سیم یہی چیز کی کہ انہوں نے جو ہے وہ دکھانا شروع کیا کہ وہ پیٹرول پمپے کام کر رہے ہیں انہوں نے اپنا جو ہے وہ لوگوں کو ایموشنل کرنے یا کہنے جو بھی لیکن یہ ہے کہ لوگ اس سے ایموشنل ہوئے ان کا کونٹنٹ سے لوگوں کو لگا اور لوگوں نے دعائیں کی ان کے لیے اور ماشاءاللہ سے اللہ نے ان کو نواز لیا اللہ جس کو چاہے نواز ہے ٹھیک ہے بہت سے یوٹیوور ہیں مجھ سمیت ہم نے کتنی میند کیا ہم لوگ ابھی تک گورنل ہاؤس نہیں گئے انہوں نے ماشاءاللہ سے کوئی میرے خیال میں کہ چند ہی مینے میرے خیال میں میند کر کے گورنل ہاؤس میں بھی گئے اور اللہ اللہ مزید کامیابی دے ان کو میں بہت خوش ہوں ان کے لیے اور میں جو ہے وہ اور بھی چاہتا ہوں کہ نئے لڑکے جو ہیں وہ نوجوان آگے آئے ماشاءاللہ سے اچھا گروہ کر رہے ہیں آپ لوگ جو پوچھتے ہیں کہ یا ٹیگز کی ضرورت ہوتی ہے یہ وہ تو ہمیشہ یاد رکھیں یہ جو ٹیگز ہم کہتے ہیں سٹیو کہتے ہیں یہ سارا ایڈیوکیشنل کانٹینٹ کے لیے ہوتا ہے جن کو اس کی ضرورت ہوتی ہے ولوگز ہو گئے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر آپ شورٹ سٹوریز بناتے ہیں آپ سکٹس بناتے ہیں کومیڈی انٹرٹینمنٹ میں آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے ہم کہتے ہیں کہ سٹیو کر لیں یہ کر لیں وہ کر لیں آپ کو ایک اچھے تھمنل کی ضرورت ہوتی ہے ایک اچھے کانٹینٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ کانٹینٹ اس طرح کا ہو کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یا تو آپ ایموشنل لوگ کو ڈیمیج دے سکیں مطلب آپ لوگ کو ایموشنلی ویڈیو کے اندر ایسا کانٹینٹ ہو کہ لوگ کہیں کہ یار یہ بندہ جو ہے نا یا تو ایموشنل ہو جائیں آپ کو دیکھ کے یا بہت ہسے آپ کو دیکھ کے یا آپ سے بہت کچھ سیکھیں یہ تین چیز آپ کر لیں گے آپ کا چیل وائرل ہو جائے گا فورل اور یہ تو اللہ تعالی کی طرح سے ہے کہ وہ کسی کو بھی آگے بڑھا سکتا ہے اور بہت جلدی گروہ کر سکتا ہے تو اس کے پیچھے جو ریزن آپ کہتے ہیں وہ جسٹ یہ انصر ہے کہ لوگوں کو ایموشنل اس ویڈیو نے ان کی ویڈیوز نے کیا لوگوں کو ہوا کیا رہی ہے بندہ پیٹرول پمپے کام کر رہے اور اس کے لیے لوگوں نے سبسکرائب کیا ان کا چینل بڑی جلدی جو ہے وہ بوسٹ ان کو ملا تو آپ لوگ اگر کام کر رہے ہیں کہیں پہ ہیں آپ لوگ کہیں مشکل کام کر رہے ہیں آپ وہ دکھا سکتے ہیں آپ یوٹیوب پہ پروپر یہ نہیں کہ بھیک مانگنا شروع کر تو لوگ یہ بھی ہوتے ہیں میرا چینل سبسکرائب کریں یہ وہ انہوں نے ایسا نہیں کیا ٹھیک ہے انہوں نے بتایا کہ ہاں میں یہ کام کر رہا ہوں لیکن یہ ہے کہ میں مہنت کر رہا ہوں میں کوشش کر رہا ہوں اور میں کانٹنٹ بناتا ہوں وہ پروپر جانے آنے کہ اپنے گھر کا ڈیلی یا جو بھی پروسیج دہ وہ دکھا دیتے تو لوگوں نے شورڈ گلاؤگز ان کے اچھے لوگوں کو لگے تو انہوں نے لانگ گلاؤس پناہ دیے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ آپ بھی کانٹنٹ اپلوڈ کریں گے تب جا کے آپ کو کامیابی مل سکتی ہے اور ایسے کیس بہت کم ہوتے ہیں ایکسپشنل کیسز کو سامنے لاکے یہ مت سوچا کریں کہ یار یہ کر رہا ہے تو میں بھی سیم کر سکتا ہوں اس کی ایک 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 سامنے آپ کو دیتا ہوں کہ ایک بچہ ہے جو کہ 22 سال کی عمر میں graduate ہو گیا ٹھیک ہے اس کی شادی ہوئی 28 سال کی عمر میں اس کو جاب ملتی ہے 35 سال کی عمر میں ایک بند ہے جو کہ 28 سال کی عمر میں direct جو ہے graduate ہوا اس کی شادی بھی ہو چکی تھی پہلے ہی اور اس کو جاب بھی مل چکی ہے جیسی وہ graduate ہوا تو کیا 22 سال کی عمر میں جس نے graduation کی اس کو وہ کہے گا کہ یار میں بڑی جلدی graduate ہو گیا تھا تو کیا وہ اس کو 35 سال کی عمر میں job ملی جو 20 سال کی عمر میں graduate ہوئا اس کو ساتھ job بھی مل گی شادی بھی ہوگی اس کے بچے بھی ہوگی تو کون بہتر ہے ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ بہتر ہے یہ بہتر ہے دونوں کا different time ہے اللہ نے ہر انسان کو کامیابی کے لیے ایک ایک time دیا ہوئے آپ بھی کامیاب ہوں گے اگر محنت کریں گے تو محنت کریں یوٹیوب پہ جو چیزیں ہم بتاتے ہیں ان کو بھی follow کریں جو چیزیں میں نے بتائی ہے emotional جو کہلیں content ہوتا ہے یا آپ کی sad story ہے اگر آپ بہت جلدی وائرل ہو سکتے ہیں آپ لوگوں کو بہت زیادہ حساس سکتے ہو جیسے نادر علی جو ہے وہ بہت زیادہ حساس سکتے تھے پی فر پکاؤس سے تو اچانک وائرل ہوئے تھے نمبر تری آپ جو ہے بہت زیادہ education اچھی دے سکتے ہو اچھا content دے سکتے ہو تو آپ پھر بھی بہت اچھا جو ہے وہ grow کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے اور آپ کو پتہ چلاؤ کیوں جو ہے وہ یہ grow کیے تو پھر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ emotional جو ہے وہ لوگ کو انہوں نے attach کیا اپنے ساتھ اور mashallah سے یہ grow کر گیا تو میری دعا ہے اللہ تعالی ان کو مزید grow کرے اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ grow کرے ملتا ہم سے نیکٹ روڈیو میں اپنے رکھیں گے بہت سارا خیال اللہ حافظ ناظر ہے